آپ مسکر آ رہے ہیں مستقل اور ظاہر ہے جب حکومت میں آدمی ہو اس کو اعتماد بھی ہوتا ہے کہ ان کے پاس نمبرز ہیں انٹیکٹ ہے پاور ہے ہر طرح کی ریپورٹ سے آپ کے پاس کہ کون کہاں جا سکتا ہے سوڑے پرائیم میریسٹر کوئی اٹھائیس سرحکین کی کوئی ریپورٹ گئی ہے کہ جو لوگ ادھر ادھر ہو سکتے ہیں کوئی گروپ بن سکتا ہے سب سے بہلے شکریہ اور آپ کو وومن ڈے کی بھی مبارک کو پورے پاکستان کے خواتین کو مبارک اور پورے پاکستان کو مبارک کہ امران کان نے کہا تھا کہ ایک دن آئے گا یہ سارا چور کرپٹولا ایک ساتھ ہو جائے گا میرے خلاف کیونکہ یہ سارے چور ایک کرپٹ ہے اور آج جو آپ مناظر دیکھ رہی ہیں آج میگٹ سے تھے شاید ہوتل سے تھوڑی دیر کے بعد یہ مناظر آپ کو ڈی چوت پر نظر آئیں گے کہ جو ایک دوسرے کو چور کہتے تھے ایک دوسرے کا پیٹ پھارنے والے تھے ایک دوسرے پہ الزامات لگا دیتے وہ امران خان کے ساتھ کٹھے ہو گئے لیکن امران خان صاحب بھی تو اپوزیشن کے ساتھ رہے ہیں دوہزار ساتھ میں آج جو انہوں نے سب سے بڑا خان صاحب اس میں تھے مشرف صاحب کے خلاف بعد میں پہلے ان کے ساتھ تھے انہوں نے کبھی یہ منع نہیں کیا ہے لیکن ایک بات مجھے بتائیے لالہ صاحب خان صاحب یہ کہتے تھے کہ کسی نے دو بندے میرے خلاف آ کے یہاں نارے لگا دیں گے تو میں یہاں سے نگل جاؤں گا نہیں وہ بلکل آپ وہ کلپ چلیں صافی یہ کلپ چلیں کہ خان صاحب نے کہا تھا یہ سارا چور کرپ ٹولا میرے ساتھ سامنے کھڑا ہوگا آپ ایک بات تو ریپیٹ کر رہی ہیں آپ انٹرو سے لے کے اب تک آپ دوسری بات ریپیٹ نہیں کر رہی ہیں یقینی تو عورتیں یہ تو وہی ٹولا آیا ہے نا کوئی ہمارے ساتھ عام آدمی تو ہمارے سامنے نہیں آیا ہے اب جو انہوں نے آج الزامات لگائے پرس پانتر سے ہیں اچھلیں وہ بھی ہم آتے اس پر بھی چھیک ہے آپ نے تو کہہ دیا نا لیکن آج ہزاروں لوگ اسلام آباد کے اندر ہیں اور وہ کیا نعرہ لگا رہے ہیں میں نہیں کہتی آج ہم ان کو الکم کیا ہے آج ہم ان کو بھلایا ہے ڈی چوک دیا ہے نہیں مگر نعرہ کیا لگا رہے ہیں کنٹینر کیا لگا رہے ہیں نہیں ہم نے یہ بھی تو کہا تھا آپ یاد کریں کہ جب وہ آئیں گے تو ہم کنٹینر دیں گے ان کو کنٹینر دیں گے ان کو ہم نے تو بہت سارے لگائے ہوگا ہم نے کھد جا کے بات دکھے کتھنے کنٹینر رکھے ہوگا ہم نے کنٹینر دیا ان کو ہم نے ڈی چوک کے لیے ایزی ایکسس دیا ہم نے ان کو کہیں نہیں رکھا کوئی نہیں کوئی نہیں یہ ڈرامے بازی ہے ساری ڈرامے بازی ہے ہم نے پنجاب پورے میں کہیں نہیں رکھا اور یہاں کہیں نہیں رکھا دیکھیں یہ غلط بات ہیں آج جو انہوں نے الزام لگایا ہے محترم نواز شریف صاحب جن کو آج اعلان بھی کیا ہے اپنا زاداری صاحب نے کہ وہ شریف صاحب جو ہیں وہ پرائیم منسٹر ہوں گے انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے آئے ہیں فوری کے میلسی میں جو انہوں نے جلسے میں خطاب کیا تو یورپین یونین اور امریکہ سے ہمارے تعلقات خراب ہو رہے ہیں اس لیے ہمیں بہت جلدی ہو گئی ہے اس لیے یہ انٹرنیشنل ایجنڈا ہے انہوں نے کہا کیا تھا امریکہ نے کہا کیا تھا کہ ہم آپ کے نوکر نہیں ہیں ہم آپ کے غلام نہیں ہیں ان کو اتنا برا لگایا کیوں کہا تھا ویسے انہوں نے مجھے ریزن نہیں سمجھائی تھی سیمپل سی بات یورپین یونین کے ڈپلومیٹس نے ایک لیڈر لکھا انہوں نے سفارتی آداب سے ہٹ کے لکھا تو وہ تو فیٹ اف کے اوپر بھی آپ کو اتنی لمبا پلندہ دیکھتے ہیں بلکہ اس میں بھی ہم کہتے ہیں اس بھی ہم کہتے ہیں کہ اس میں فیٹ اپ میں ٹیکنیکل سے زیادہ پولٹیکل اس میں چیزیں ہیں انٹرنیشن پولٹیکل تو اس میں سازش ہے کہ یہ تمام اپوزیشن اب یہ حکومت کو نکالنا چاہتے ہیں کیونکہ انہوں نے ای ایو کو پکارا تھا دھمکایا تھا پرائیم نیسٹر نے جی نہیں میں نے یہ نہیں کہا نہیں آپ نہیں کہہ رہے مگر حکومتی ترجمان یہ کہہ ہیں آج شہبہ شریف نے کہا ہے میں نہیں کہا میں شہبہ شریف انہوں نے یہی کہا تھا ہم آپ کے غلام نہیں ہیں ہم ایک آزاد ملک ہے ہم ایک خوددار ملک ہے ہم آپ کے ساتھ میں جھتے ہیں اس کی وجہ سے اپوزیشن نکالنا چاہتے ہیں وجہ اور ہے جو زرداری سامنے گئی وہ کیا تھا وہ کہا ابھی نہیں تو کبھی نہیں بلکل صحیح کہہ رہے تھے انہوں نے دیکھا ہے کہ اب یہ ایکانومی کو ریکور کیا اسٹیبلائز کیا اب تو ہم عوام کو ریلیف دینا شروع کر دیا ہے ہم نے تو پیٹرول کی پرائیسز کم کر دی ہم نے تو بجلی کی پرائیسز کم کر دی ہم نے تو احساس بھی پیسے لگا دیئے بہت سارے پیسے عوام کے لیے لگا رہے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ اب آگے جا کے ہمارے مقامل نہیں کر ساتھیں گے